موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر یقیناً یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے کیا کوئی ہے جو اس سے نصیت حاصل کرے آج کے ہمارے سبق میں سورة الباقرہ کی آیت نمبر چرانوے تا چھانوے ہے آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنو فتمنو الموت إن كنتم صادقین وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُوا وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ان آیاتِ مُقَدِّسَاتِ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے نَحَنُوا أَبْنَاؤُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں ہم تو اللہ کے محبوب ہیں بھلا اللہ تعالی ہمیں کیوں عذاب دیں گے ہم تو نبیوں کی اولادیں ہیں یہ انہیں بڑا گمند تھا لیکن عاملی طور پر بلکل زیرو تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو فَتَمَنَّوُ الْمَوْتُ موت کی تمنہ کرو ہم آپ کو موت دے دیتے ہیں آجاؤ جنت میں عیش کرو وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ کرتے رہے ہیں ہمارا دین کے اوپر کتنا عمل ہے یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں اور اپنی بدعمالیوں بد کرداریوں کی وجہ سے یہ کبھی بھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے بلکہ وَلَتَجِدَنَّهُ مَحْرَسَنَّاسِ علا حیات بلکہ ان لوگوں کو تو زندگی پر حرس ہے کہ اگر کسی کی عمر پچاس ساٹھ سال ہے تو وہ کئی سو سال تک زندہ رہنا چاہتا ہے کہتے ہیں جتنا دنیا میں عرصہ گزر جائے یہی فعادے بند ہیں آگے تو پھر لٹریشن ہی ہونی پتہ ہیں ان کو اچھی طرح پتہ ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی زندگی پر حریس ہیں یہودی برادری وَمِنَ اللَّذِينَ عَشْرَقُوا اور ان کا تو اس قدر حرس ہے کہ اتنا حرس مشرقین کو بھی نہیں ہے اور فرمایا ان کی خواہش کے مطابق اگر ان کو ہزار سال بھی عمر دے دی جائے ہزار سال اتنی لمبی عمر دے دی جائے پھر بھی یہ عذاب سے نہیں بچ سکتے وجہ کیا ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی ویڈیو فیلم بنا رہے ہیں ان کا آمال نامہ تیار ہو رہا ہے ان کے آمال ریکارڈ ہو رہے ہیں صرف ان کے نہیں ہو رہے تھے ہمارے بھی ہو رہے ہیں ہم بھی شامل ہیں اس کائنات میں آنے والا ہر فرد اس کی زندگی کی ویڈیو فیلم بن رہی ہے آئیے اب سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں مصباح القرآن میں فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریہ علامات کل آپ کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے ادار الاخرہ آخرت کا گھر دار کا معنی گھر ہوتا ہے دار الامن دار الکرآن دار الکفر تو آخرت آخرت کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہے جنت والی زندگی اس کو آخرت کہتے ہیں ادار الاخرہ آخرت کا گھر انداللہ اللہ کے نزدیک یا اللہ کے پاس دونوں ترجمے درست ہیں اللہ کے نزدیک یا اللہ کے پاس خالصتاً خاص طور پر خالصتاً خاص طور پر من دون الناس لوگوں کے علاوہ من دون الناس لوگوں کے علاوہ من تو آپ جانتے ہیں نا اردو میں بولا جاتا ہے من جانب من وحن من حیث القوم اور لفظ دون نیا لفظ ہے اسے ذرا یاد کر لیجئے علاوہ یا سوا دو ترجمے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یا سوا اور الناس لوگ عوام الناس عامت الناس اردو میں بولا جاتا ہے فَتَمَنَّا وُلْمَوْتِ اردو میں ڈریکٹ بولا جاتا ہے متمنی شرکت شادی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے فَتَمَنَّا وُلْمَوْتِ تو تم سب تمنا کرو موت کی یہ بات کن کو کہی جا رہی ہے یہودی برادری کو کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لئے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خاص طور پر لوگوں کے سوا یعنی تم کہتے ہو کہ جنت ہے ہی ہماری اور تو ہم نے کسی کو جنت میں جانے نہیں دینا فَتَمَنَّا وُلْمَوْتِ تو تم موت کی تمنا کرو اللہ کے پاس پہنچو اور جنت میں عیش کرو اِن کن تم اگر ہو تم سادقین سب سچے اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اور اگلے الفاظ میں رب العزت نے خود ہی بتا دیا وَلَنْ اور ہرگز نہیں يَتَمَنَّوْهُ وہ سب تمنا کریں گے اس کی اس کی سے مراد موت کبھی بھی وہ اس مرنے کی تمنا نہیں کریں گے تمنا اور متمنی شرکت اردو میں بولا جاتا ہے عَبَدًا کبھی بھی عَبَدًا عَبَدًا عَرْدو میں بھی ہم بولتے ہیں عَبَدًا کبھی بھی بِمَا اس وجہ سے جو بَاقَ مَنَا وجہ سے بِمَا اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا اَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھوں نے اَيْدِي کس کی جمع ہے يَدُن کی يَدُن کا مَنَا ہاتھ عَبَدًا 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 عَبًا عَبَدًا عَبًا 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 عَ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو اللہ جانتا ہے کہ کون ظالم ہے اور کون حق پر چل رہا ہے دوبارہ سے دیکھ لیں وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں وہ سب تمنا کریں گے اس مرنے کی آبداً کبھی بھی بیما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا اے دیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم ان خوب جاننے والا ہے بِز ظالمین ظالموں کو وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو ہم سے مراد یہودی ہم سے مراد یہودی باقی سب علامات کا ترجمہ تو آپ نے سمجھ لیا لام کا البتہ تا کا آپ نون کا ضرور اور ہم کا ان کو باقی لفظ بچہ جیم دال وَجَدْ موجود وجود وجد وجود موجود پانے کے معنی میں وَلَتَجِدَنَّهُمْ البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو احرساً ناس زیادہ حریص لوگوں میں سے زیادہ حریص یا سب سے زیادہ حرس کرنے والا آرس حمزہ یہ صفت کی زیادتی والا ہے جس میں معنی میں صفت کی زیادتی پائی جاتی ہے جیسے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اسی طرح سب سے زیادہ حرس کرنے والے ہیں لوگوں میں سے علا حیات زندگی پر یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ زندہ رہیں دنیا میں وَمِنَ اللَّذِينَ وہ عمر دیا جائے الف سنت ہزار سال الف سنت ہزار سال دوبارہ سے دیکھ لیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو احرس انہاس زیادہ حریص لوگوں میں سے علا حیات زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَقُوا اور ان میں سے جن سب نے شرک کیا یود احد ہم چاہتا ہے ان میں سے ایک لَوْ يُعَمَّرُ کَاش وہ عمر دیا جائے الف سنت ہزار سال لفظ الفہ نیا لفظ ہے ہزار کے معنی میں وَمَا حَالَكَ نَهِ یہ یاد رکھیے گا جب اردو کا استعمال آئے گا تو وَوْ نِلِ رَنگ میں ہوگی وَوْ کا معنی حَالَكَ مَا کا معنی نہیں حَالَكَ نَهِ ہوا وہ زندگی دیا جانا وہ کا اشارہ کدھر ہے زندگی دیا جانا حَالَكَ نَهِ بات کی وضاحت کی گئی ہے اَيُوْ عَمْرَ یہ کہ وہ عمر دیا جائے وَاللَّهُ اور اللہ تعالی بصیر خوب دیکھنے والا ہے خوب دیکھنے والا ہے بِمَا اس کو جو باقع منا کیا ہے کو اس کو جو یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں عمل عامل معمول تعمیل معمولات وغیرہ اردو میں بولا جاتا ہے ایک مرتبہ پھر سے دیکھ لیں وَمَا حَلَكَ نَهِ هُوَ وَوْ مُزَحْزِهِ بَچَا سکنے والا اسے مِنَ الْعَزَابِ عَزَاب سے اَيُوْ عَمْرَ یہ کہ وہ عمر دیا جائے وَاللَّهُ اللہ تعالی بصیر خوب دیکھنے والا ہے بِمَا اس کو جو یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں دوسرا اسلوب تفیمِ قرآن بَغْرِيَ اردو زبان کُل آپ کہہ دیجئے کُل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے کانت ہے لکم تمہارے لئے ادار گھر الاخرہ آخرت کا ادار الاخرہ آخرت کا گھر کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لئے آخرت کا گھر انداللہ اللہ کے پاس یا اللہ کے ہاں یا اللہ کے نزدیک تو اندہ اردو میں بولا جاتا ہے اندہ طلب اور انداللہ ماجور ہو خالصتا خاص طور پر من دون الناس لوگوں کے سوا یا لوگوں کے علاوہ لفظ دون کا معنی کیا ہے علاوہ یا سوا فَتَمَنَّهُ الْمَوْت تو تم سب تمنا کرو موت کی فَتَمَنَّهُ سے کیا ہے اردو میں استعمال ہوتا تمنا اور متمنی شرکت موت ڈریکٹ بولا جاتا انکون تم اگر ہو تم سادقین سب سچے کہہ دیجئے اگر ہے صرف تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدی خاص طور پر لوگوں کے سوا تو تم سب تمنا کر لو موت کی اگر اگر تم سچے ہو وَو کا معنی اور حرف لن کا معنی ہرگز نہیں يتمنو ہوں وہ سب تمنا کریں گے اس کی تمنا اور متمنی شرکت آبادا کبھی بھی عبد العباد اردو میں بولا جاتا ہے بیمار اس کی جو قدمت آگے بھیجا مقدم تقدیم مقدم تقدیم ایدی ہم ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے ایدی کس کی جمع ہے ید ان کی ید تولہ ید بیزہ یہ اردو کا استعمال یاد رکھیں پیپر میں آنا ہے وَو کا مانا اور اور لفظ اللہ کا اللہ وَاللَّهُ اور اللہ تعالی عالیم خوب جاننے والا ہے بِز ظالمین ظالموں کو اور ہرگز نہیں یہ تمنا کریں گے اس کی یعنی مرنے کی کبھی بھی اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے کیا مطلب جو انہوں نے آمال کیے ہیں جو انہوں نے آمال کیے ہیں اسے وہ چھترے جانتے ہیں اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے تاجیدہ وجد موجود وجود وجود موجود اور وجد وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور البتہ ضرور آپ پائیں گے انہیں احرصہ سب سے زیادہ حرص کرنے والے اناس لوگوں میں سے علا حیات زندگی پر وَوْكَمَنَا اور مِنَلَّذِينَا ان لوگوں میں سے جن اشراکو سب نے شرک کیا شرک مشرک یودو وہ چاہتا ہے یودو وہ چاہتا ہے محبت و مودد ہاں جی اہدوہم ان میں سے ایک لو کاش یعمر وہ عمر دیا جائے عمر دریکٹ بولا جاتا ہے اردو میں الفہ سانت ہزار سال الفہ کا معنی ہزار اور یقیناً آپ ضرور پائیں گے ان یہودیوں کو لوگوں سے زیادہ حریص زندگی پر اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کاش وہ عمر پائے ہزار سال وو کا معنی حالکہ ما کا معنی نہیں ہوا وہ بھی مزازی بچا سکنے والی اسے بچا سکنے والی اسے من العذاب عذاب سے ایو عمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے واللہ اور اللہ تعالی بصیر خوب دیکھنے والا ہے بصر بصارت بصیرت مبصر تبصر بما اس کو جو یعملون وہ سب عمل کرتے ہیں عمل عامل معمول تعمیل معمولات حالانکہ وہ عمر نہیں بچا سکتی اسے عذاب سے کہ اتنی عمر اسے دی جائے اور اللہ تعالی دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ سب عمل کرنے والے ہیں اور آج کے ہمارے سبق میں کل تین الفاظ ہیں دون علاوہ سوا الفہ ہزار بمزازی ہی بچا سکنے والی من العذاب اللہ تعالی سمجھنے کے بعد اپنے عامال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے رب کبریہ ہم تمام مل کر عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمد شد لا الہ انت استغفر و تعبو علیک موسیقی